حضرات یہ ہنڈری کی سرزمینیں اوپر یہاں پر ہمارے ودایگیوں پرکاز جی بارگاہ امام حسین اسلام میں نظران اقیدت خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں ہم جانتے ہیں آپ سے کیا سندیش ہے یہاں کے لئے کیا میسیج ہے میں سب سے پہلے اوپر والا کا دنیا میں سب سے بہتر نتجام ہوتا اور یہ تو شہادت کیا بھائی شکیل صاحب کو کئی نہ کئی اللہ تعالیٰ کو یہ منجور تھا کہ ان سے یہ کام کرا درگاہوں میں کام کرنا درگاہوں کے لئے کام کرنا اپنا تو سب کو ٹھئی عمارت بنوالے تھا لیکن درگاہ جہاں سے پتہ نہ کتنی دعائیں ملتے ہیں اور یہاں سے پتہ نہ کتنیوں کے تکتیر و تصفیر سور جاتی ہے بن جاتی ہے اور دنیا میں اپنے اتحاس میں چار چار لگانے کام کرتے ہیں دیہات میں دھن دولت کا ماننے کے بعد شکیل بھائی نے کیسا کام کیا ہے کہ شکیل بھائی نہ بھی رہیں گے تب یہ درگاہ بھی رہے گا اور ان کا اتحاس بھی رہے گا اور میں کہوں گا میں بیٹا راجہ سے بھی کہا کہ بیٹا یہیں سے انسان پچھا ہمارے تیاج انساری صاحب دیا ہے یہ بڑے من بڑے بیچار اور بڑے سوچ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں دولت بہت لوگ کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس دولت تک کوئی قیمت نہیں ہے میں کہتا ہوں شکیل بھائی بہت ساندھار کام کیے ہو اور آنے والے لکھل اور آنے والے دن میں یہ درگاہ کی پرہ بچی آپ بنو گے بلکل صحیح بھائی اس لئے میں پناہ اس درگاہ پر آنے پر میں دعا مانگتا ہوں کہ علاقہ شکیل بھائی کے پریبار دوست میتر شاتھی جو ان کے سبحچنتک ہو جو اس علاقیوں جو ان کے ماننے چاہنے والے لوگ ہیں کہ دعا کریں ان درگاہوں سے ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے نیک کاموں کے لیے دعا ملنے کے کام کیا ہے اور شکیل بھائی جید سکس نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو کئی نہ کہیں یہ دیکھئے گا اس جماعت کے لیے ایک بہت پویٹ رمیاج ایک حج حاجی صاحب کل رات کو آئے میں ان کے ہاں سے ہو کہ ہی آ رہا ہوں اور جو چیزیں بتائی میں نے کہا کہ میں بھی وہی جا رہا ہوں ایک درگاہ ہمارے ساتھی نے مطر نے بنایا ہے تو کہ ہم دیکھے نہیں ہم کہا ایک دن آپ گھاڑی لے کم دیتے ہیں بس اور آپ چلے جاؤ دیکھو کس آدمی نے جو راجہ مہاراجہ اور نباب کرتے تھے ایک سمان پریوار کا بیٹا نے کرنے کا کام کیا تو کہنے کے ہمت اور حاصلے کا معاملہ شکریہ